پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اوپر آج اسلامباد میں چھاپا مارا جاتا ہے اور اس پر جو موقف سامنے آتا ہے حکومت کا وہ یہی تھا کہ ڈس انفرمیشن کا ایک نیٹورک یہاں سے رن کیا جا رہا ہے اور ایسے شواہد ان کو ملے ہیں جس کے تحت یہ وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کچھ اینیمی کنٹریز کے ساتھ یہاں کارڈینیشن کی جاتی ہے تو اسی پاداش میں ہم نے دیکھا جو دیگر رہنما ہیں تحریک انصاف کے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے ان کی گرفتاریاں بھی سامنے آتی ہیں اور تحریک انصاف کا جو بیانیاں تھا کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے کارنر کیا جا رہا ہے کیا وہ اس سے تقویت پکڑے گا یا کمزور ہوگا یہ بنیادی سوال ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پہلے یہ اعلان کر چکی ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے تین شخصیات پر آرٹیکل چھے کی کاروائی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ کہ تحریک انصاف کو ایزا پارٹی بھی بین کرنے کی بات ہو چکی ہے جس پر کل کابینہ کا اجلاس ہوگا اور پیپرز پارٹی کی سپورٹ حکومت کو درکار ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری کنفرنٹیشن جس کو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان میں ایک تناؤ کو مزید بڑھانے کا شاخصانہ دکھائی دے رہا ہے یہ کتنا آگے جاتا ہے اور اس میں تحریک انصاف کے پاس کتنی سپیس بچتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی اس پی آر کی آج یہ خاصی اہم پریس کانفرنس بھی دیکھنے کو ملی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو حالیہ واقعات ملک کے اندر ہو رہے ہیں بنو واقع کا ذکر کیا اور اس پر بھی ڈی جی آئی اس پی آر کا موقف یہ تھا کہ امن و امان منٹین کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے ہم نے جس طرح ریسپونڈ کیا وہ اس لیے کہ پہلے انسٹیگیٹ کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگردی کی جو ٹرم ہے کام کروا لیتے ہیں عوام سے تو یہ بھی دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے ایک گلا بھی انہوں نے یہ کیا کہ کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ڈس انفرمیشن پھیلانے پر کتنے لوگوں کی پراپٹی ضبط کی گئی کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی اور ساتھ ساتھ نو مئی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اب تک ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں کیوں نہیں ہو پائیں جو کہ ملوث تھے اور شواہد بھی موجود تھے تو اس کو حکومت کیسے انٹرپٹ کرے گی اور ساتھ ساتھ یہ کہ تحریک انصاف کے لیے جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا سپیشل سیٹس کے بارے میں اس کو نا ماننے کی جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کس جواز پر کر رہے ہیں اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نون لگ کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ بسرہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ سیکریٹریٹ پر آج جو کریک ڈاؤن ہوا ہے آپ پر ایکیوزیشن ہے کہ آپ دشمن ممالک کے ساتھ مل کے پروپاگینڈا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا رسپانس ہے کیا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی کیونکہ گرفتاریوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اچھا وہاں پہ آج جو روف حسن صاحب جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں اور وہ وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر راکٹ لانچر وہاں پر خودکش جیکٹس دماغہ خیز مواد اور بہت ساری ایکے فورٹی سیون رائیفلز بھی برامت ہوئی ہیں اور اسی نتیجے میں سنا ہے کہ ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے حکومتی سطح پر اور تحریک انصاف پر پابندی لگانے اور عمران خان پر آرٹسکل سکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا بات کرتے ہیں یار آج آج دو سال ہو گئے ہیں آپ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں آپ نے دو سال سے عمران خان سمیت لوگوں کو معصوم لوگوں جلوں میں بڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جائشت کر جماعت ہے آٹھ نو مئی کا آپ کا جو بیانیاں تھا جو ہم پہ الزام تھا مضمل بھی آٹھ فروری کو قوم نے بتا دیا کیا سچا کیا جھوٹ ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح پاکستان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کے اندر مصیق سیاسی افراد تخری ہوگی سیاسی انتشار ہوگا کیونکہ عمران خان نائنٹی پرسنٹ قوم کو ریپریزنٹ کرتا ہے زد کو چھوڑ دیجئے اور وہ لوگ جو لوگ عوام کے نمائندے نہیں ہیں وہ لوگ جو آج ہارے ہوئے ہیں آج وہ لوگ صرف اور صرف پاکستان کو ایک اقتدار لینے کے لیے پاکستان میں یہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کو سٹیٹ پہ لگا دیا ہے طریقہ انصاف میں سمجھتا ہوں ایک مہدد وطن جماعت ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی ماضی کی طرح جس طرح شریف خاندان یا زرداری خاندان ڈیل کر لیتا تھا اور باہر چلا جاتا تھا آج صرف قصور عمران خان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مرنا اور جینا پاکستان کے ساتھ ہے میں یہیں جیوں گا یہیں مروں گا نہ ملک سے باہر جاؤں گا نہ ڈیل کروں گا اگر ہم ڈیل کر لیں تو آج آپ دیکھ لیں ہمارے خلاف تمام انتقامی کاروائیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے تمام لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا آج جو ہمارے اوپر ڈیجیٹل دہشت گردی کا عزام ہے سب ختم ہو جائیں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج وہ محصول پاکستانی کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں آپ کہتے تھے بڑے محبے وطن ہیں وہ دیجیٹل دہشت گرد ہو گئے تو آپ جو بتائیے کہاں گیا آپ کا نظام کہاں گئی آپ کی جو دو سال سے دہشت گرد دون رہی ہیں اور الٹی میٹلی پاکستان میں پتا چلا کہ دہشت گرد وہ ہے جو افغانستان سے آ رہے ہیں جو ہماری قومی اسلامتی پہ دماتے کر رہے ہیں جہاں پر آپ اپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو کوئی آپریشن اس وقت مضمبر میں کامیاب نہیں ہوگا اگر آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو پاکستان کے پیڈیشن کے لیڈر عمران خان کو دیوار سے لگائیں گے تو میں پھر بتاؤں سیتر سال سے ملک دائروں میں گھوم رہا ہے اسی طرح آپ کرتے رہیں گے اور ہمارا دشنور جائے وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا میں علی گوھر صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں علی گوھر صاحب یہ پہلے ہی ایک پاپلر اپینین ہے کہ پی ٹی آئی کو سمپتی ووٹ ملا آٹھ فروری کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب بھی چونکہ ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے تو مزید سمپتیز مل رہی تھی اسی دوران اگر سیکرٹیریٹ پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا بیانی ہے اس سے مزید مضبوط ہو جائے گا کمزور ہونے کی بجائے اگر ڈس انفرمیشن کا جواز بنا کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہ ایک معقولہ مشہور ہے کہ چھاچ کا جلہ دودھ بھی پھوک پھوک کر پیٹا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جو یہ بیان فرما رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب سے یہ پارٹی جو ہے سیاست پر آئی ہے ایک تو یہ آئی ہمیشہ بساکھیوں کے سارے اس غبارے میں ہوا بھری گئی اور کہاں سے بھری گئی اس کا پورے پاکستان کو بھی پتا اور ان کو بھی پتا ہے اور خاص طور پر ان کا ریکارڈ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلانا اور پاکستان کی تنصیبات کو آگ لگانا ہے یہ جو اتنے معصوم بنتے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب پولیس کے لوگ یا گورنمنٹ کے لوگ ورنٹ کی تعمیل کے لیے جو ہے وہ بانی پیٹی آئی کے گھر جاتے تھے تو ان کے اوپر پیٹرول بم کیسے پھینکے جاتے تھے کس طرح سے پولیس کی گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کے ان کے جتھے نیروں کے اندر پھینکتے تھے اور ان کے اوپر یہ تشدد کرتے تھے اور خاص طور پر جو نو مئی کے واقعات ہوئے جس میں شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا اور جلایا گیا ایم ایم آلم کے جہاد کو آگ لگائی گئی پشاور کے ریڈیو سٹیشن کو آگ لگائی گئی موٹر ویز کو آگ لگائی گئی حتیٰ کہ میاں والی اور سرگردہ کی تنصیبات کو جلایا گیا اور کمانڈر ہاؤس جس کو کہ قائد آدم ہاؤس کا آ جاتا ہے اس کا جو انہوں نے حشر کیا وہ سب نے دیکھا تو ان سے آج بھی جو معصومانہ سوال کریے کہ ہم تو ہیں ہی نہیں پتہ نہیں یہ کس نے کیا یہ تو نیوم لیگ نے کر دیا ہوگا یہ تو فلان نے کر دیا ہوگا یہ تو ہمارے خلاب ایک سادش ہے نہیں تو علی صاحب مقدمات کا کچھ ہوا کیوں نہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چارجز ہیں تو منطقی انجام تک کیسے پہنچیں گے اگر یہ اتنا کلیر کیس میں اس لیے بلکل آپ کا یہ ویلڈ کوئسٹن ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں نے کہیں سے ان کو جو سہولتکاری کا انصر ہے جس سے کہ ریاست بھی جس پر ریاست کے بھی بے شمار تحفظات ہیں وہ موجود ہیں اور وہ سہولتکاری کو چھٹکے نہیں ہو رہی وہ سرعام ہو رہی ہے آئین کو تبارہ لکھا جا رہا ہے اس طرح سے کہ صاحب کا عدوار میں لکھا جاتا رہا ہے دو تین دفعہ آپ اس پر کیا کریں گے خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر جو ان کے دہشتگردی کے کیس ہیں جن کا کہ ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا تھا اور یہ کوئی ایک نہیں دنیا کے بے شمار مالک ہے جس کے لیسے بنوائی جا سکتی ہے جن میں دہشتگردی کے کیسوں کا ٹرائل خاص قسم کی عدالتوں میں ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو سٹے آرڈر مل چکے ہیں ایک سالوں ہم تو کہتے ہیں کہ جو گنے گار ہو اس کو سزا مل جائے جو بے گناہ ہو اس کے اوپر تو خدا نہ خانتا ہے نہیں علی صاحب اس کا سلوشن کیا ہے اب اگر سہولتکاری کا آپ الزام لگا رہے ہیں کیا پارلیمان ریسپونڈ کرے گی کیا ہوگا ظاہر ہے بالکل آپ نے ٹھیک کا ظاہر ہے سپریم کورٹ ہو پارلیمان ہو یا دیگر ہمارے جو آئینی اور قانونی ادارے ہیں ہر کسی کو اپنی ڈوین میں رہ کر کام کرنا چاہیے اگر اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ آئین اور قانون کے نام کے اوپر آئین اور قانون کی اسی طرح سے دھجیاں اڑا دیں جس طرح سے ان کے ڈپٹی سپیکر سوری صاحب نے اڑا دی تھی اور مطلب ہے کہ وہ پورے پاکستان نے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آج اگر یہ آئی ایم ایف کو خدوط لکھتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو یہ دہشتگردی نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح سے دہشتگردی ہے کہ انہوں نے خدوط میرے یا آپ کے خلاف تو نہیں لکھے کسی پارٹی کے خلاف تو نہیں لکھے انہوں نے پاکستان کے خلاف لکھے یہ جو اس سے پہلے دھرنوں کے اندر سیول نافرمانی کے انہوں نے دمکیوں اور تحریک چلائی جس طرح سے پی ٹی وی بھی دی ہوئی تھی اور اس کے باوجود جو اسلام آباد کے گرین بیلٹس سے ان کو جلا دیا تھا ان کی سیاست ہمیشہ لاشوں پر چلتی ہے چلیں علی صاحب اس کے بعد دو حکومتیں آپ کی اس کے بعد دو حکومتیں آگئی نا کچھ ہو نہیں سکا اس میں بسرہ صاحب مجھے یہ بتائیے یہ آپ کے اوپر اب جو سہولتکاری کا فائدہ لینے کا الزام لگ رہا ہے اور دوسری طرف 26 جولائی کو آپ نے اتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے ہم تو کوئی امرجنسی کی بات کسی کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا کوئی یہ کہہ رہا ہے جیسے فچ کی ریپورٹ نے کلیم کیا اٹھارہ مہینے کی حکومت ہے پی ٹی آئی ریالائز کر رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے پھر سیکریٹریٹ کو ریڈ کیا جا رہا ہے تو آپ کی سٹریٹیجی اس پر کیا ہے آپ ڈنائے کرتے رہیں گے ہر چیز کو کیونکہ باہر بھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کار کنان بھی آپ کے مزمل بھائی میعہ نواز شریف اور ان کے سہولتکار ان کے بیچارے خلیفہ جو اب کانسٹر بننے کے قابل نہیں رہے ہیں یہ تو قابل ترس اور قابل رحم لوگ ہیں اب تو یقین مانے کہ don't take them serious پبلک میں یہ جانے کے قابل نہیں ہیں پبلک کو پتہ ہے ان کا حکومت ہے ان کے پاس چھوڑے مقابل سی حکومت جس میں مریم بی بی 36 سیٹوں کے ساتھ جو خود ہاری ہوئی ہے میعہ شباز شریف اور ڈگی والی سرکار جو خود ہارا ہوا ہے اور سب سے بڑا سٹالورٹ میعہ نواز شریف جس کو کہا گیا تھا جدو میعہ آئے گا لگ پتہ جائے گا جو وزیراعظم بننے کے لیے آئے تھا بچارہ اپنی ڈاکٹر یاسمین راہشت سے سیٹ آ گیا اور آج کل تندوروں کے اور وزٹ کر رہا ہے یا توتی کے لوگ نہیں ہیں پبلک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ لوگ شخص کھا چکے ہیں عوام کے اندر اب یہ صرف اور صرف عوام چاہتے کیا ہیں کہ اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ مل کر اسٹیبنشمنٹ کو استعمال کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہم ریلیونٹ رکھیں لیکن یہ پاکستان بدل چکا ہے اس طرح معاملت آگے نہیں بڑھنے بسرہ صاحب آپ نے جتاں آپ نے عدلیہ کے حوالے سے جو ایک پورا بیانیہ بنایا کہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کو تو ریلیف ہی صرف ملتا ہوا وہاں سے دکھائی دے رہا ہے سپیشل سیٹس بھی واپس مل گئیں اس کو ریکنسیڈر کیا آپ نے پی ٹی آئی نے آپ مجھے مضمن بھائی بتائیے وہ جہیز زینوں نے انصاف دینا ہے وہ تو خود انصاف کے طلبگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں اغوا کیا جا رہے ہیں ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں کسی ہیں کہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیے جائیں ڈسٹرک کورٹس کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے ابھی نو مائی کے کیسز کی حقیقت یہ ہے کہ انٹی ٹیریسٹ کورٹ کی جج ہے محمد عباس میاں والی کورٹ کے اور سرگودہ کورٹ کے انہوں نے کہا کوئی ثبوت نہیں ملا انہوں نے ملزمان کو بری کر دیا ایک سال بعد اور کیا ہوا ان کو جا کے دھمکایا گیا کہ اپنا فیصلہ بدلو انہوں نے لیٹر لکھا چیف جسٹر لاہور آئی کورٹ کو اور تو دوسری بات میں بھی اکدنا صاحب اکیلو مضمل بھائی ایک سال ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ نے سے چودہ دن کے اندر قانونی طور پر پیش کرنے چاہے عدالتوں میں کیا عدالتوں میں بھی عمران خان اور ہمارے جاج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم خود بطور ججز وہاں پریزائٹ کر رہے ہیں عمران خان تو ایک سال میں جیل میں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر وہ باہر آ بھی جائیں گے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے رانہ سناولہ کا سٹیٹمنٹ چلا دیں کہ ہم ان کو اندر رکھیں گے مقدمے ڈالیں گے ایسا نقبال کیا کہتا ہے کہ اگر ہم نے حکومت چلا نہیں ہے تو پانچ سال عمران خان کو اندر رکھنا پڑے گا یہ ہے آپ کے نظام انصاف کی حقیقت اور دوسری بات مضمل بھائی میں پھر آپ کو کہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کا بزاق بنا ہوا ہے وہ لوگ جن کو پاکستانی عوام جیلوں میں دیکھنا چاہتی تھی کوئی جال سازی سے صدر بن گیا کوئی جال سازی سے بزیراعظم بن گیا وہ لوگ جو باقاعدہ ہمیں انٹیلیجنز ایزنسی نے بتایا کہ سترہ عرب کی منی لانڈرنگ میں میاں شباہ شریف مطلوب تھا اس کی طرح میاں نواز شریف سب کچھ لوٹ لات کے کوئی ایون فیلڈ میں چلا گیا کوئی سویزر لینڈ میں لے گیا کوئی دبائی لیکس میں چلا گیا اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے جتنی جلدی پاکستان کے وہ ذمہ داران جو پاکستان کی بارڈر کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج ہم کس نہج پہ چلے گئے ہیں آج ہم میں سن رہا تھا کہ ڈی جی میں آئی ایس پیر کہہ رہے تھے کہ وہاں پر کروڑوں روپیہ جو ہے وہ سمگلنگ کا ڈیلی وہاں پر لوگ کمارے ہیں تو میرا معصومانہ سوال ہے کہ جب آپ اپنے پاکستانیوں کو محبب وطن لوگوں کو اغواہ کر رہے ہوں گے اغواہ پر بیان ہو رہا ہوگا آپ ان کے سیکریٹ بند کر رہے ہوں گے آپ ان کو ہرا رہے ہوں گے عمران خان جو پاکستان کا فائد فیڈریشن کا لیڈر ہے اس کے اوپر آپ ترہ ترہ کے مقدمت بنا رہے ہوں گے تو مجھے بتائیے کون حفاظت کرے گا شلے میں اس کا علی علی گوھر ساتھ کی طرف مجھے سے میں ایک سوال کہہ گے مزمل بھائی آج جو صورتحال ہے یہ میگر بریک کی ہے دیکھیں ہم نے پہلے بھی 1971 میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا فراڈ ہوا اس میں شاکستان نے ایک تو بات بات پر شیخ مجیب سے جو آپ کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں اس کا لوگوں کو بہت اتراز ہوتا ہے مزمل بھائی آپ کا میں بہت فین ہوں ماشاءاللہ آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں تو کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کیا یہ جھوٹ ہے آپ نے ہمیشہ یہ کہا قومی سلامتی کے قومی سلامتی کے نام پہ کبھی آپ نے مجیب اور احمان کو قتل کر دیا کبھی آپ نے کہا شہید رفکار لی بھٹو جاؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا میں ایبن میاں نواز شریف کا کہوں گا بے شک یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ دیشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ کہتے رہے کہ ڈاؤن لیگ سے انہوں نے کروایا لیکن کیا قومی سلامتی کے لیے اور محبے وطن ہونے کے لیے کہاں سے لیسنس ملے گا آج عمران خان میں بار بار کہہ رہا ہوں جو پاکستان کی سب ایکائیوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو جیل کے اندر رہے کہ اس نے پورا نظام ایکسپوز کر دی آج آپ اس پر دہشت گردی ہے چلے مجھے علی گوھر صاحب سے اس کا جواب لینے دینا بسٹا صاحب ٹائم آپ کا ہو گیا پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے stay with us welcome back ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں علی صاحب مجھے یہ بتائیے اب چونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ سہولتکاری کا شبہ ہے آپ کو دوسری چیز یہ ہے کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ بھی آپ کی اگنسٹ آگے آپ ہلکے کھلنا شروع ہو گئے ہیں اسلامباد کے تینوں ہلکے دیکھ لیں لاہور کا دیکھ لیں تارڑ صاحب کا جو ہلکہ ہے وہ کھل گیا ہے ریورسل تو نہیں ہو رہا جو منڈٹ آپ کو ملا ہے اس کا اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا آپ اس بات کو ریٹریٹ کریں گے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے اگر آپ فیصلہ نہیں مانیں گے تو ملک چلے گا کیسے عدلیہ کا فیصلہ کیسے ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کوئی وے بتائیں نا اس کا کیسے کنفرنٹ کریں گے اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن جس طرح سے ایک بزاری تقریر ابھی سنائی گئی ہے سب سے پہلے تو ان کی پاپولیٹی کا ادھر سے اندازہ لگا رہے ہیں یہ جنرل الیکشنز کی بات کرتے ہیں حالانہ کہ ان کو آئی ٹی ایس سسٹم بھول گیا جس کی اصل پیداوار ہے اور جب یہ چودہ میں سے تیرا تیرا لمنی الیکشن آر رہے تھے وہ بھی ان کو بھول گیا چلیں ابھی آج کی بات کر لیتے ہیں آج اس کو بتائیں کہ جو یہ اس کے بعد آپ نے بھولت کو عزت وہ کہنا چھوڑا نا اس کا نقصان ہو آپ کو میری بھولت کو عزت دیلی ہیں بھولت کو عزت دیلی ہیں بھولت کو عزت دیلی ہیں بسرہ صاحب لیٹم کمیٹ یہ آپ اپنی باری پہ انہوں نے بات کی ہے جی جی علی صاحب آپ کنٹینیو کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پپولرزم کی بڑی بات کرتے ہیں ابھی چار دن پہلے یہ کی پی کی میں بہت بری طرح شکست فاش ہوئی اور چوتھے نمبر پہ محسوس آیا ان کی پارٹی کا امیدوار جہاں پر ان کی پارٹی کی حکومت ہے زنی الیکشن ہوئے ہیں ملتان سے یہ آ رہے ہیں قصور سے یہ آ رہے ہیں لاہور سے یہ آ رہے ہیں ہر جگہ جہاں سے یہ جیت جاتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو ہماری پپولرٹی بہت تھی جہاں سے ہار جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ہمارتہ دانگلی ہو تو یہ جواز بنانے تو بڑے آسان ہے لیکن یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ اتنے بھی پپولر نہیں ہے جتنا ان کو وہ خمار ہے اصل میں یہ ہے یہ تو نو مہی کے واقعات کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیے تو پھر آپ یہ تو ڈنائیل موڈ میں ہے یہ تو پاکستان کو جلانا چاہتے ہیں آگ لگانا چاہتے ہیں حالی صاحب میرے سوال پہ آگے ہونا چاہتے ہیں یہ ایک بلکل دہشتگردی جس طرح سے دہشتگرد پارٹیاں کنڈیکٹ کرتی ہیں ان کا بلکل کال اور فیل بلکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک دہشتگرد پارٹی کا ہے رہی بات آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے دیکھیں بات عدلیہ کی نہیں ہے عدلیہ ہو پارلیمان ہو کوئی پاکستان کا ادارہ ہو پاکستان کے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا بات کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے اگر ہم آئین کو دوبارہ لکھیں گے یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس سے پروید مشرف کو لائسنس ملا تھا کہ بھائی آپ تین سال میں کوئی بھی آئینی امینمنٹ کر سکتے تو یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا تھا کسی پارلیمان نے تو نہیں کیا تھا یہ بھی فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوا تھا بھٹو صاحب کی سزائے موت کا فیصلہ کہاں سے ہوا تھا سپریم کورٹ سے ہوا تھا جو اس سے پہلے آئین کو دوبارہ لکھا گیا جب پچیس لوگوں کو ڈی سیڈ بھی کیا گیا اور ان کا ووڈ کا حق بھی نہیں دیا گیا تب بھی آئین کو دوبارہ لکھا گیا تو سب سے پہلے جو آئین کو دوبارہ لکھا گیا میری گزارے سنے میری گزارے سنے جب آپ کے عدالتوں کے ذریعے آئین کو دوبارہ لکھے جائے گا تو پھر آپ مورد الزام اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرائیں گے پھر اسٹیبلشمنٹ کے تفضا تو ہوں گے کہ جو پاکستان کو جلا رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں جو پاکستان کو آگ لگا رہے ہیں جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہے ہیں ان کی سہولتکاری آئین کو دوبارہ لکھا گیا علی صاحب شوٹلی پھر اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ آرٹیکل چھے لگا دیں تین شخصیات پہ اور پارٹی بین کر دیں یہ سلوشن ہے یا کوئی اور ہے شوٹلی نہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اناثر جو پاکستان مخالف سردرمیوں میں ملوث ہیں جو پاکستان کے آئین اور کامون سے کھیلتے ہیں ان کا کسی آئینی اور کامون انہی طریقے کے ساتھ سر تو کچلنا ہو پاکستان میں آپ انتشار کو نہیں روک سکتے پاکستان میں آپ دہشت گردی کو نہیں روک سکتے پاکستان کی معیشت کی بحالی کا آپ نہیں سوچ سکتے اس انتشار پھیلانے والے طبقے کو جب تک آپ ان یادوں کے ساتھ نہیں ہوتیں گے تو پھر پاکستان کیسے آگے ہیں بسرہ صاحب آپ نے سن لیا بسرہ صاحب سن لیا میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ٹی ایل پی پر پابندی کس کے دور میں لگی تھی چلے ہیں وہ یہ قومت نہیں تھی انہوں نے اس پارٹی پر پابندی اور صرف بھی گولیاں بھی ماری تھی ٹھیک ہے بسرہ صاحب شوٹلی کامنٹ کر دیں اس پر وہ کہہ رہے ہیں سر کچلنا پڑے گا ادر وائز ملک نہیں چل سکتا مزمل بھائی یہ آرٹیکل سکس لگا کے بھی دیکھ لیں پارٹی پین کر کے بھی دیکھ لیں چونکہ یہ ان کا اطراف جرم ہے اور یہ قصد کا اطراف ہے یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ اپنی شعب پورے کریں لیکن ایک بات ریزن میں رکھیے گا کہ میں ان سے کیا بات کروں اگر نواز شریف بچارہ خود نہیں جیت سکتا تو یہ جو سپوکس پرسن ہے یا ترجمان ہے یہ تو اس وقت irrelevant ہیں اس لیے میں صرف ببارہ آپ کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ اب آگے ہیں اس بات پہ کہ وہ پنجاب جی گالے سونی سے ککھ نہیں رہا اپنا سیلا نہیں چاہنا کی زیادہ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم کو انتخاب کے ذریعے عوام کے ذریعے تو آپ کانسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں ہیں اس لیے یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کل رہے ہیں یہ پاکستان کو اس وقت دنیا کے اندر پہلے جو بنانا ریپبلک بن چکا ہے جس کے اندر کوئی قانون آئی نہیں ہے یہ بچارے سیاسی یتین سیاسی مزایکہ خیز اداکار جو ہیں یہ اب صرف اور صرف اپنی اپنی دھن داندری اور دولت بچانے کے لیے ہر حرپہ استعمال کر رہے ہیں بسرہ صاحب مجھے یہ بتائیں جو کی پی اسمبلی ہے اس کا آپ کیا کریں گے فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں آپ بیزولف کر دیں گے بیرسٹر گوھر نے تردیس کر دی جو آپ تحریک چلا رہے ہیں آپ کے اپنے اتحادی کچھ اور بیان دے رہے ہیں آپ کچھ اور بیان دے رہے ہیں دیکھیں دیکھیں جس دن اسمبلی توڑنے کی بات ہوئی بلکل ہم وہ بھی توڑ دیں گے ہمیں پہلے بھی دو اسمبلیاں توڑی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی توڑی تھی نیشنل اسمبلی سے اسطیفے دیئے تھے جب وہ سٹیے جائے گی وہ بھی کریں گے اس کی وجہ کیونکہ ہمیں تو یہ پیپلز پارٹی خود بھر چل کے بزارت عظمہ دینی آئی تھی آج بھی یہ منتے ترلے ہو رہے ہیں آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آج بھی پیغامات پنچوائے جا رہے ہیں لیکن خان صاحب بزارت عظمہ لینے کے لیے باری لینے کے لیے جیل میں نہیں بیٹھے ہو رہی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بسرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے علی کو اور بلوچ اور لگتا یہ یہ کہ حکومت نے فیصلہ کر لی ہے کہ آرٹیکل چھے لگانے کا فیصلہ ہو یا پھر تحریک انصاف کو بین کرنے کا فیصلہ ہو کل اس پر اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اتحادی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس میں خاصی اہمیت کی حامل ہوگی اس فار اس دی گورنمنٹ اس کنسرنڈ ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین یہ بھی کہا گیا فیچ کی ریپورٹ میں کہ اٹھارہ مہینے تک یہ حکومت چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور دوسری چیز یہ کہ اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پارلیمان کے ثرو ریسپونڈ کیا جائے گا عدالتی فیصلوں کو تو اس پر حکومت کیا پلان کرتی ہے اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار مرتضی صلنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مرتضی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا کس طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کیونکہ مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک کنفرنٹیشن ہے انسٹیٹیوشن کے درمیان بھی جس طرح سے عدلیہ کی اگینسٹ حکومت کے بہت سے رینما بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کس طرح سے پھر یہ جو سپیس پی ٹی آئی کو پروائیڈ کی گئی ہے جوڈیشری کی طرف سے حکومت کیا سلوشن نکالے گی اس کا اچھا سوال ہے میں ایک تو آپ کے تجزیہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ادارہ جاتی تصادم جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو پاکستان کی جو ایک ادارہ جاتی جو تصادم ہے وہ ہماری تاریخ میں نیا نہیں ہے پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے اس میں جو غیر منتخب جو گروہ ہیں وہ طاقت کے لیے مختلف وقتوں میں اپنی رساکشی کرتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان بننے کے بعد جو سویل بیوراکریسی کی اس کا ایک حاوی ایک کردار بلکل بعد میں پھر جو مارشاللہ وغیرہ لگے تو وہ اس کی حیثیت جو ہے وہ کم ہوتی گئی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے مولوی تمیز الدین کیس سے لیتا اب تک ایک وقت میں تو جو بھی حاوی طبقات ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے لیکن استخار چودری کے زمانے سے لے کر اب تک عدلیہ کے اندر بھی ایک یہ خواہش موجود ہے کہ وہ بھی ایک حکمران کے طور پر اپنا کردار ادا کریں اور آپ نے پھر وہ تماشے دیکھے بھی ہیں مکوٹ رومس میں کہ صرف بیروکریسی کو دوسرے اداروں کو دھمکانا اور اس طرح کی جو تبصرانگاری ہے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم بڑھ رہے ہیں اس تصادم کی طرف دیکھنا یہ ہوگا کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں پی ٹی آئی کی تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کو فوائد مل رہے ہیں ان کو بہت رلیف مل رہا ہے پچاس پچاس زمان پہ بھی ملی ہیں یہاں تک ہوا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے پا گیا ہے کہ ان پر اور کوئی نیا کیس نہیں بنایا جا سکتا وغیرہ وغیرہ تو ہم جا اسی طرف رہے ہیں اور یہ واقعی ایک خطرناک سکتا ہے سولنگی صاحب یہ جس طرح سے پہلے نوے روز میں کروانے کا فیصلہ ہوا تھا گورنمنٹ نے فنڈز کی بات کی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا امپلیمنٹی یہ نہیں کرنا اس کا ویسے جواز کیا بنے گا کانونی طور پر کہ آپ کوٹ آرڈر کو یہ کہیں کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا انگریزی میں کہتے ہیں جن کے پاس قبضہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتے ہیں جو نوے جن والی بات تھی وہ مئی کے بعد اس وقت پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے حوالے سے بات تھی چودہ مئی وہ جس طریقے سے ہاں چودہ مئی وہ آگے ہوئی لیکن بعد میں جب نگران حکومت وفاق میں آئی آگست میں تو اس وقت بھی نوے جن میں انتخابات نہیں ہوئے جو کہ نومبر میں ہو سکتے تھے اگر کیے جاتے لیکن اس کے لیے جو جو جواز ہے وہ یہ بنا کے کیونکہ جو آدم شماری ہے سینسس اس کو کانسل آف کامن انٹریس نے منظور کیا تھا اور وفاقی قابیمہ نے اس کو پبلش کر دیا تھا اس لئے آئین کی روح سے جب جب لکھا ہوا ہے آئین میں کہ الیکشن آخری پبلش سینسس کی طرف کی بنیاد پر ہوگا اس وجہ سے جو ہے وہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ لازمی تھے تو الیکشن کمیشن نے یہ نکہ نظر کھا اور اس کو سپریم کورٹ نے بھی قبول کیا قبول کیا اور پھر ان سب کی مرضی سے آخر وری کو انتخابات ہوئے تو اس میں آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے دو سو چوون جس کو جواز بنایا گیا کہ اگر کوئی کام کسی خاص وقت میں کرنا ہو اور وہ اس وقت نہیں ہو سکے اور اس کے بعد کیا جائے تو وہ غیر قانونی نہیں ہو جاتا تو مجھے نہیں پتا یہ قانونی ماہرین اس کی کوئی شکل نکالیں گے لیکن خود جو ٹریبیونلز کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے علمے ہے کہ فسا ہوا ہے ابھی چیف الیکشن کمیشنل گئے تھے لاہور تو وہاں پر کوئی معاملہ جو ہے وہ تہہ نہیں ہو پایا تو اب اگالتوں کی بھی چھٹیاں ہیں چھٹیاں ہمارے جد صاحبان کو زیادہ عزیز ہیں چاہے وہ کتنے بھی اہم آئینی قانونی معاملات ہو آپ نے دیکھا ہوگا جو نظرسانی اپیل تھی ابھی جو محفوظ نشستوں کا فیصلہ ہوا ہے تو جو اکثریت تھی جس کی پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو چھٹیاں پہ جا رہے ہیں بلکل تو سولنگی صاحب یہ آپ کلوزلی دیکھتے رہے ہیں اسلامباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آرٹیکل چھے لگانے کا فیصلہ ہو تین شخصیات پہ قاسم سوری صاحب عارف الوی صاحب خان صاحب یا اس کے علاوہ تحریک انصاف کو بین کرنے کا فیصلہ ہو پھر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سیکریٹریٹ پہ چھاپا مارا جاتا ہے ڈس انفرمیشن کا گڑ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ یہ کہا جاتا ہے اس سب کا فائدہ کس کو ہوگا وہ وکٹم کارڈ جو تحریک انصاف بیانیہ تشکیل دے رہی ہے وہ تو مزید امپاور نہیں ہو رہا اس سے دیکھیں ایک بیانیہ یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں لیکن اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے دفتر پہ چڑھائی کی ہے اور وہاں سے جو چیزیں برامت کی ہیں اور جو اعظامات لگتے ہیں وہ کس حق تک سنگین ہیں اور اس میں شفافیت کس حق تک ہے جہاں تک ڈس انفرمیشن موم کا تعلق ہے وہ تو چل رہی ہے افراد کے خلاف آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ انیس سو اکتر والی خود خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اور ٹی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے اور وہ ابھی تک اس پر کھڑے ہیں تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کے جو ڈاکٹرس ہیں اس طرح کے کارخانے کے وہ اسلام آباد میں ہے یا کہیں اور ہیں وہ تو جب حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس پہ وہ خاموش رہیں گے اور وہ اپنا کوئی ایڈیشن نہیں کریں گے نیرٹیف کا اس میں کیونکہ فیل وقت تو خاموشی ہے ان کی طرف سے دیکھیں ان کی جو خاموشی ہے اس کا کوئی جواز تو مسلم لیگ نون دے رہی ہے کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی ریاستی اور حکومتی عوضہ نہیں ہے وہ صرف پارٹی کے سرواہ ہیں تو وہ صرف پارٹی کے ان لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں جن کے پاس اہم حکومتی عوضے ہیں یعنی کہ ملک وزیر آزم یا پنجاب کی وزیر آلا وغیرہ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو موجودہ حکومتی پالسیاں ہیں ان سے نوازشری صاحب قطع تعلق کر لیں وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لے سکتے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اس کے سرواہ جو ہے وہ نوازشری صاحب خود ہے تو جو کچھ بھی اس وقت پالسیاں ہیں ان کی ملکیت اور ذمہ داری نوازشری صاحب کو قبول کرنی پڑے گی سورانگی صاحب آخری سوال یہ ویسے تو اتنی ریشنل بات نہیں لگتی لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امرجنسی کے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ آ جائے گا فچ کی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ مہینے میں حکومت چلی جائے گی یہ ویسے پاسیبل کس طرح ہے ریزولوشنز لانی پڑیں گی کیا کریں گے پھر دیکھیں ہمارے آئین کے اندر امرجنسی کی جو پرویئنس ہیں آرٹیکل دو سو بکی سے آن ورڈز وہ موجود ہیں اگر آئینی طور پر کوئی امرجنسی لگانی ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین کے اندر واضح لکھا ہے فچ کی جو ریپورٹ ہے وہ اس میں کیا سارا ہی زیادہ ہے اور اس میں تضادات بہت ہیں ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک حاوی کردار تو رہے گی لیکن وہ کوئی معورہ قانون کوئی رستے نہیں اپنائے گی لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جی ایک ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ آ سکتا ہے اٹھارہ مہینے کے بعد اگر یہ حکومت نہ چل پائے لیکن الیکشن نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں ہوں گے تو کس بنیاد پہ نہیں ہوں گے اور کس طریقے سے اس کو رکا جائے گا کیونکہ آئین کے اندر نگران حکومت کا جو طریقے کار ہے وہ تو وزیر اعظم اسیمبلی توڑیں گے اور قائد حضب اختلاف کے ساتھ مشورہ کر کے جو نگران وزیر اعظم ہے اس کی تائیناتی کریں سننگی صاحب ایک چیز میں وہ مس کر گیا ڈی جی آئیس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گلہ تو دکھائی دے رہا تھا عدلیہ سے بھی کہ اگر سپیس دی جائے گی نو مائی جنہوں نے اورکیسٹریٹ کیا ان کو تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے یا پھر جو ڈس انفرمیشن کے اوپر انہوں نے یہ سوال کیا کتنے لوگوں کی پراپرٹیز چھینی گئیں یا کتنے لوگوں کو سزا ہوئی جرمانہ ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر کیا فیل کیا جا رہا ہے جو اوورال ملک کی کنڈیشن ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر جوڈیشری سے گریونس حکومت کو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کے پاس سلوشن کیا ہے وہ کنفرنٹ کریں گے کھل کے نواز شریف صاحب بھی بات کریں گے کہ ہم نے فیصلے نہیں ماننے خدا نہ خاصتہ کیا کریں گے پھر دیکھیں وہ شکوہ صرف عدلیہ سے نہیں اگر آپ نے غور سے سنی ہو پر اس کانفرنس تو اس میں جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اسلاحات کی بات ہے کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات ہے کپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے کانٹر ٹیرزم کو مضبوط کرنے کی بات ہے اور جو عظم استحکام کا جو بیانیاں ہے کہ فوج دہشتگردوں سے لڑے اور قوم دہشتگردی سے لڑے وہ ممکن نہیں ہے کہ جو حکومت اور اس کے جو ادارے ہیں وہ بھرپور اپنا کردار ادا نہ کریں تو شکوہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کی حکومت سے بھی ہے وفاقی حکومت سے بھی ہے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے وہ فوج میں صرف نہیں لڑنی یہ پوری قوم کی جنگ ہے اگر آپ نے لڑنی ہے لیکن وہ صورت کیسر صاحب کا آج کا بیان ہے کہ کسی صورت آپریشن کی اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ یہ کیا جائے وہ اسد کیسر صاحب خود بتائیں اور بہت سارے اور لوگ بتائیں کہ جس طریقے سے ان کی ثابت حکومت دہشتگردوں کو پاکستان میں لے کر آئی ٹی ٹی پی کے ہزاروں اور اس کے نتیجے میں خیبر پختون خواہ کا بڑا حصہ خود ان کے ممکنہ اتحادی فضل رامان کہتے ہیں کہ جنوبی خیبر پختون خواہ میں رات کے وقت ریاست نہیں تالبان کا کنٹرول ہوتا ہے جس کی توسیق خوادعاست میں بھی کی تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ دہشتگردوں کے حوالے کر دے اگر آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بننوں میں سب کچھ ہیا ہے اس کی آڑ میں پی ٹی آئی کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ خدشہ ہے طریق انصاف کو کہ جتنی سپیس ان کے پاس ہے سیاسی سپیس اس وقت میں وہ بھی ریورس ہو سکتی ہے دیکھیں جو بین کرنے کی بات ہے وہ صرف اس حوالے سے تو نہیں ہو سکتی ہاں جو کوئی ایسی چارج شیٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے جس میں یہ بات ثابت ہو جیسا کہ آرٹیکل سترہ دو کے اندر ہے جو چارجز تو پھر تو ممکن ہے لیکن اسد کے سر جو ہے وہ خود دس خط کر کے گئے تھے اس اعلامیہ پہ جس میں غیر آئینی طور پر کونی اسمبلی توڑی تھی جو پڑھ کے سنہا تھا کاسم سوری میں اگر آپ کو ویڈیو نکالیں تو اس پہ دس خط کاسم سوری کے ہیں کہ کس طرح سے آئین کے آرٹیکل پانچ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے آرٹیکل پچانوے کے تحت عدم اعتماد کو روکا جس کو سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی تھی اور ایک جج نے رکھا کہ یہ کانسٹیٹوشنل فراڈ تھا آئینی دھوکہ دائی تھی اس وقت ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہوئی کون کون ذمہ دار تھا وہ پھر ایک لمبا بہت بہت شکریہ سولنگی صاحبت موجود ہے ان کا کہنا یہی تھا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت سے بھی ریاست کو شکوا ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر جو پالسیز امپلیمنٹ کی گئیں اس سے پچھلی ریجیم کے اندر اس سے بھی دہشتگردی کا ریوائیول ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے اس بات سے بھی اگری کیا کہ انسٹیٹوشنز کے درمیان بھی ایک ڈیڈ لوگ کی صورتحال ہے جس کو ریزولف ہونا چاہیے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ